ہائے and welcome to the pre-market report so آج کیسی رہے گی مارکٹ کیا ہوا جب آپ رات کو سوتے رہے so سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں US Markets کی تو اگر ہم US Markets کی بات کریں تو US Markets کل marginally downfall میں تھی Dow Jones تھوڑا down تھا S&P 500 تھوڑا down تھا ہاں اگر دیکھا جائے تو Nasdaq ضرور تھوڑا سا آپ رہا but overall market کو دیکھیں تو وہ تھوڑی سی bearish tone میں رہی حالانکہ وہ گری بہت کروں اگر ہم اس کے contra میں دیکھیں تو ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ SJX nifty آج ایک positive start دکھا رہا ہے پر جب US Markets گری تو SJX nifty آج ایک positive start کیوں دکھا رہا ہے اس کا قارن ہمیں ملے گا کل کے FII اور DI data میں اگر اب ہم کل کا FII اور DI data دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ FII's نے ماتر 13 کروڑ کی سیلنگ کری ہے کیا صرف 13 کروڑ کی ہاں تو کل یہ جو سیلنگ آئی تھی یہ کس کی وجہ سے آئی تھی کل سیل کرا ہے DI's نے ہاں DI's جو ہمیشہ ہمارے support کے لئے آتے ہیں کل وہ negative ہو گئے تو جب FII's نے ہی بیچا اور DI's نے ہی بیچا تو کل خریدا کس نے کل probably خریدا ہے retail investors نے تو اب اگر ہم آگے بڑھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ FII's اور DI's نے اپنا سامان بیچ تو دیا بٹ اب یہ SGX نفٹی اوپر کیوں جا رہا ہے اس کا مین کارن ہے اگر آپ کبھی بھی FII اور DI data دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمیشہ یہ دونوں parties opposite segment میں چلتی ہیں FII's جب buy کرتے ہیں DI's sell کرتے ہیں FII's جب sell کرتے ہیں DI's buy کرتے ہیں کیونکہ ان دونوں parties کی thinking میں بہت زیادہ فرق رہتے ہیں see DI's ہمیشہ value investor رہتے ہیں means جب market گر رہی ہوتی ہے جب market نیچے ہوتی ہے DI's تب buying میں رہتے ہیں اور جب market اوپر جاتی ہے DI's تب sell کرتے ہیں FII's ہمیشہ momentum کو track کرتے ہیں جبکہ جب market اوپر بڑھ رہی ہوتی ہے دیجی سے FII's صرف تب ہی game میں آتے ہیں اور تب ہی اپنا پیسہ لگاتے ہیں اور ان دونوں parties کے opposite رہنے سے ہمیشہ market ایک balance میں رہتی ہے نہ تو ایک دم سے بہت زیادہ گرتی ہے اور نہ کبھی ایک دم سے بہت زیادہ بڑھتی ہے کل یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ balance نہیں بنا پائے ایسا کبھی کبار rarely دو تیم مہینے میں ایک بار ہوتا ہے جب یہ دونوں parties یا تو buying میں آ جاتی ہیں یا تو selling میں آ جاتی ہیں پر اس کے اگلے دن سے ہی آپ اکثر دے گئیں کہ یہ واپس اپنا اپنا رول پکڑ لیتی ہیں تو آج جب SGX نفٹی اوپر سے buying شو کر رہا ہے تو اس سے ہمیں کہیں نہ کہیں پتا چلتا ہے کہ شاید آج FIIs buying رکھ سکتے ہیں پر اس کے contra میں ہمارا ایک point آتا ہے کہ جو Asian markets ہیں وہ negatively start ہوئی ہیں تو Asian markets negatively start ہوئی ہیں تو اس کو ہم اس طریقے سے interpret کریں کہ جب SGX نفٹی اوپر کی طرف سے ہمیں دکھا رہا ہے کہ ہماری opening آج gap up ہونے والی ہے اور Asian markets down ہے تو ایک اچھا chance ہے کہ ایک نفٹی ایک downward move دکھائے اگر اسے اوپر جانا ہے تو وہاں تک down move کرنے کے بعد ہی ہوا ایک reversal لے اس کے بعد ہی اوپر جائے اس چیز کو ہم دھیان میں رکھ سکتے ہیں آج ہماری markets کیسے رہیں گی یہ اگر کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ external signals نہیں ہیں تو یہ also depend کرے UK کی markets middle of the market میں جب UK کی markets کھلتی ہیں اس کا reaction کیسے رہتا ہے وہ کیسے move کرتی ہے اس پہ بھی کافی حد تک depend کرے گا کہ آج ہماری markets کیسا perform کرتی ہیں second of all دو کی events ہونے والے ہیں آج کے دن میں جس سے ہماری market movements کو ایک direction مل سکتی ہے first of all is HCL سے نیراشا وادی رہے ہیں اس سے ہمیں بہت زیادہ امید نہیں ملی جس کے اگر آپ IT سیکٹر کو دیکھیں گے تو وہ بہت زیادہ ڈرائگ کر رہا ہے حالان کہ کل ہی کافی زیادہ گر چکا ہے تو اگر HCL کا result تھوڑا بھی اچھا آتا ہے تو اس میں ایک short covering rally دیکھنے کو مل سکتی ہے جہاں تک بات ہے دوسرے result جو دوسرا factor ہے ICI potential life insurance کا ICI potential life insurance کے بارے میں بات کریں تو آج means basically کل result آیا تھا ICI securities جو بہت زیادہ اچھا نہیں رہا ان کا 23% سے decline رہا تو ICI potential life insurance سے ہمیں اس سے تو تھوڑی زیادہ امید ہے پر بہت زیادہ نہیں ہے but ICI potential life insurance سے اور ہمارے ICI securities کے mixture سے ہم تھوڑا اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ جو ہمارا ICI bank result آئے گا جو بہت important ہے جو ہاں ICICI bank ضرور رکھتا ہے اور اس سے banking sector کی direction ضرور define ہونے والی ہے کہ banking sector آگے کس direction میں جائے گا کیونکہ اب جو HDFC bank result ہے on the par of expectation آئے تھا almost may slightly miss رہا تھا on the basis of report but اب تک کچھ بہت زیادہ upward خبر یا بہت زیادہ downgrade کرنے کی خبر کہیں سے نہیں آئی ہے ICIC bank result رہنے والا ہے بہت زیادہ important اب ہم آگے بات کریں کہ بھائی چلو یہ تو ہو گیا اب آگے ہم option sell کرتے ہیں تو وہاں ہماری کیا dynamics ہے اگر ہم weekly options کی بات بہت زیادہ amount بھر کے call writing چل رہی ہے 17,700 800 900 18,000 سب پہ call writers بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر ایک تھوڑا سا بھی move دیکھن کو ملتا ہے تو weekly options میں ہم ایک short covering rally دیکھ سکتے ہیں حالان कि call writing کے اگر ہم سو بھاو سے چلیں تو سپورٹ لیا تھا 17,600 سے جو ایک نفٹی کا اچھا سپورٹ ہے اینڈ اس کے 200 moving average سے اگر نفٹی 200 day exponential moving average دیکھیں تو پچھلے تین دن سے وہاں سپورٹ لیتا آرہا ہے اگر وہ نفٹی اپنا 200 day moving average break کرتا ہے تو مارکٹ میں تھوڑا سا پینک آسکتا ہے جس کے قارن کوٹ رائٹرز کو تھوڑی دکھت آسکتی ہے یا call buyers کو جس بھی سائیڈ سے آپ اگر position اپنی نفٹی میں لی ہے تو میں زیادہ technical analysis میں مانتا نہیں ہوں میں اپنے starting phases میں بہت technical analysis use کر رہے بٹ ہاں کچھ چیزیں it depends on demand and supply کتنے لوگ shares بیچ رہے ہیں کتنے لوگ shares خرید رہے ہیں کتنے لوگ options بیچ رہے ہیں کتنے لوگ options خرید رہے ہیں اس چیز کو دھیان میں رکھے اور یہ decide کرتی ہے لوگوں کی psychology تو اگر سارے لوگ technical use کر رہے ہیں تو اس کا effect market پہ ضرور رہے کہ آپ technical کو سوچنے کا تھوڑا نظریہ بدلی اگر ہم دیکھیں اگر ہم واپس جائیں US markets کے بارے میں پتا چلے گا کہ وہاں کے traders ہیں وہاں کے traders کی جو consensus ہے وہ اگلے مہینے اپ rate hikes ہونے والے ہیں حالان کہ وہاں continuously down آ رہا ہے تو اگر وہاں پہ rate hikes نہیں ہوتے تو US ایک اچھے positivity دکھا سکتا ہے بٹ ہاں ان کے inflation down ہونے سے ایک بہت major concern جو ان کے economy میں آ چکا ہے وہ recessionary concern پہلے اس بات تو کوئی seriously نہیں لے رہا تھا بٹ جیسے جیسے ان کی economy آنکے progress کر رہی ہے اس بات کا بہت زیادہ ڈر بیٹھ چکا ہے کہ ہو سکتا ہے اب ہم نے rate hike کر دیا ہمارے inflation control میں آ رہے بٹ شاید ہم نے rate hikes اتنے زیادہ کر دیا کہ اب economy recession میں جا سکتی ہے بہت سے لوگ کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ economy recession میں جا چکی ہے اس چیز کے پیچھے جو main کارن رہتا ہے ہم جو بھی economic decisions لیتے ہیں ہم ہم سارے lagging indicator سے لیتے ہیں جو پچھلے مہینے ریٹ ہائک کرے یا پچھلے مہینے پہلے جو decisions لیتے ان کا کیا effect رہا ہمیں نہیں پتا چلتا ہم اپنی سارے future کے جو ہمارے plans ہم اس basis پہ بنا رہے ہیں پہلے کیا ہوا تھا پہلے کیسے چلے تھے پہلا کیا سین تھا اس کے کاران کوئی بھی economic policy بنانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے and second بہت سی economic policies بنتی رہتی ہیں بہت سی economic theories ہوتی رہتی ہیں پہ ان کا effect real time میں کیسا رہے گا سی paper پہ theory ہو نا اور اسے real life implement کرنا بہت فرق ہو جاتا ہے جب real life میں پاتے کوئی بھی predict نہیں کر پاتا اب اگر ہم تھوڑی سی بات کریں end میں جاتے ہو ہے nifty کے بارے میں nifty اور bank nifty کو دیکھیں تو اگر nifty نے 200 day moving average break کر آتا 17,400 پہ 17,400 break کرنے کے بعد 17,250 میں حالان کہ مجھے لگتا نہیں ہے اس weekly expiry میں آپ 17,250 کی ڈر نے کی بات ہے 17,400 تک شاید nifty جا سکتا ہے اور اس کے بعد nifty اپنا واپس breakthrough لے سکتا ہے اگر bank nifty کی بات کریں میں still بولیش ہوں بٹ یا bank nifty کی ساری گتیوی کی وہ کیسا بھی رہے گا کیسا perform کرے سارا اوپر اگر آپ trades اچھے سی follow نہیں کر پاتے ہیں اگر trades لینے میں اتنی ادھا profession نہیں تو میں advice کروں ہوں بینک nifty میں تھوڑے ایسی 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 ریزل تھوڑا clarify نہیں کر دیتا کہ آگے بھٹتے ہوئے آپ کی situation کیسی رہنے والی ہیں خاص کر ابھی کیونکہ ہم FII data کو بھی لے کے تھوڑے سے ہمارے strong view points نہیں ہے کیونکہ ماتر 13 کروڑ کی selling رہی ہے تو ابھی ہمیں وہ بھی نہیں پتا کہ کس direction میں land کریں گے but we are not sure اور جب تک ساری یہ situations clear نہیں ہو جاتی ہم آگے نہیں سکتے ہیں تو آج کی پوسٹ مارک ساری آج کی پری مارک ریپورٹ میں بس اتنا ہی تھا آشا کرتا ہوں آپ کا دن اچھا رہیں اور ہم سارے اچھے سی ٹریٹ کریں تھانک موسیقی